مذاکراتی عمل بے نتیجہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہوا تو آئین اور عدالتی فیصلہ برقرار ہے شیف جس کے سمرہ تابندیال تابندیال نے سیاسی قیادت کو ایک اور موقع دے دیا ریمارکس دیئے سیاستدانوں کو اپنے مسائل کا حل خود نکالنا ہے کوئی ہدایت یا ٹائم لائن نہیں دے رہے مناسب حکم جاری کریں حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدام اٹھائے لگتا ہے حکومت صرف پاس پاس کھیل رہی ہے کوئی ہدایت کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہے مذاکراتی نشست نتیجہ خیز نہ ہوئی تو مناسب حکم جاری کر دیں گے چیف جسٹس عمر اطابندیال نے بیق وقت الیکشن کیس میں سیاسی قائدین کو آخری موقع دے دیا تین رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دیئے خبردار کیا سیاستدانوں کو مسائل کا حل خود نکالنا چاہیے ایسا نہ ہوا تو آئین موجود ہے عدالتی فیصلہ برقرار ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ قومی مفاد اور تحفظ آئین کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسا ہی چلے گا تب وہ خود تھی کہ آج فریقین کی ملاقات ہوگی استفسار کیا کہ مذاکرات کے لیے نام دینے میں کیا سائنس ہے کیا حکومت نے اپنے پانچ نام دیئے مذاکرات میں نیک نیتی ظاہر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے حکومت مذاکرات میں سنجیرہ ہوتی تو خود اقدام اٹھاتی لگتا ہے حکومت صرف پاس پاس کھیل رہی ہے چیف جسٹس نے واضح کیا عدالت کا کوئی حکم نہیں صرف تجویز ہے ہم مذاکرات کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے صرف آئین پر عمل چاہتے ہیں تاکہ تنازیات کا حل نکلے ہمیں وضاحت نہیں صرف حل بتائیں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر